بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بک گائز میں ہوں ہرا اور آپ دیکھ رہے ہیں سوپر کک سوپر کک میں آج ہم بہت ہی مزیدار ریسپی بنائیں گے اچاری بیگن مسالہ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں دھنیا سوف زیرہ اور گول لال میرچ اور اپنا کلونجی اور رائی کو سب چیزیں میں نے ہاف ٹی سپون لیا ان کو ہمیں ڈرائی روست کرنا ہے ان ساری چیزوں کو ڈرائی روست آپ ان کو ایک منٹ تک کرلیں ان کو جلانا نہیں ہے ان کو ڈرائی روست کرلیں اس کے بعد آپ ان کو کرش کرلیں یعنی ان کو پاودر فارم میں نہیں لے کر آنا اور اس کو کرش کر کے ردیں پھر ہم اسے یوس کریں گے تو یہ ڈرائی روست ہو گئی ہے اب ہمیں اپنا پکانا سٹارٹ کرنا ہے سب سے پہلے ہم ہاف کپ آئل ڈالیں گے آئل کے اندر ہم نے ایک کپ بھر کے ہری پیاز ایٹ کرنی ہے ہری پیاز کو تھوڑا سا ہم مکس کریں گے اس کو ہمیں ہرا ہی رکھنا ہے اس کو فرائے نہیں کرنا زیادہ تیس سیکنڈ تک اس کو تقریباً فرائے کریں تیس سیکنڈ کے بعد اس کے اندر آپ ہری مرچے ایٹ کر دیں چار سے پانچ ہری مرچے لے لیں ہری مرچے کے بعد اس کے اندر آپ کو جنجر گارلک پیسٹ ایٹ کرنا ہے ہاف ٹی سپون آپ اس کے اندر جنجر گارلک پیسٹ ادرک لسن کا پیسٹ ایٹ کر دیں اور اسے اچھی طریقے سے آپ مکس کر کے اسے تھوڑی دیر کے لئے فرائے کریں تقریباً 1 منٹ آپ اسے فرائے کر لیں جب یہ فرائے ہو جائے گا تو ہم پھر اس کے اندر باقی چیزیں ایٹ کریں گے اب یہ فرائے ہو گیا ہے اب ہمیں اس کے اندر جو ہے وہ مسالہ ایٹ کرنا ہے جو مسالہ میں نے آپ کو ابھی بنانا سکایا تھا جو ہمیں کرش کر کے ہم نے رکھا ہوا تھا ڈرائی روسٹ کیا ہوا تھا یہ پورا مسالہ اس کے اندر چلا گیا ہے مسالہ کے بعد اس کے اندر آپ کو ٹیماٹر ایٹ کرنے ہیں میں نے دو سائز کے درمیانے سائز کے دو ٹیماٹر لیے ہیں ان کو میں نے ایسی رفلی چاپ کیا ہے یہ ایٹ کر کے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں مسالے کو پورے اب اس کے بعد ہم اس کے اندر سپائسز ایٹ کریں گے ہلدی پاورڈر، چاٹ مسالے کا پاورڈر کشمیری لال میرچ اور لال میرچی کا پاورڈر اور نمک ساری چیزیں لے لیں اور میں نے ساری چیزیں لکھ بھی دی ہیں ساری چیزیں آپ کو ہاف ٹی سپون لینی ہے ان ساری چیزوں کو اس کے اندر ڈال کر اچھی طریقے سے مکس کر لیں یہ ساری چیزیں جو ہیں اچار گوشت کے مسالے کے اندر انکلوڈ ہوتی ہیں لیکن میں نے آپ کو اچار گوشت کا مسالہ ابھی بنانا سکھایا ہے جو میں نے آپ کو ڈرائی روست کر کے دکھایا تھا جو ہم نے اس میں اٹھ کیا ہے اور فردر سپائسز بھی میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں اب ہم اس کو ڈھک کے پکائیں گے تقریباً پانچ منٹ جب پانچ منٹ ہو جائیں گے تو پھر آپ اس کو چیک کریں اور اب ہم اس کے اندر پانچ منٹ بعد دہی اٹھ کریں گے ٹو ٹیبل سپون دہی کو اٹھ کر کے اچھی طریقے سے مکس کر لیں اب ہم اس کے اندر دہی کے بعد بیگن اٹھ کر دیں گے بیگن کو میں نے کاٹ کے رکھا ہے چھوٹے سائز کے بیگن ہے یہ ایک پلانٹ یعنی ان کا سائز جو ہے وہ انڈے کے جتنا ہے تو اس کو میں نے نیچے سے تھوڑا سا کٹ لگا دیا ہے ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی اس طریقے سے اور میں اس کو اس طریقے سے کھڑا کر کے رکھ رہی ہوں تقریباً یہ ون کیجی ہیں اور اس کو ہم ڈھک کے پکائیں گے چار پانچ منٹ تک کیونکہ بیگن فوراں گل جاتا ہے اب ہم چیک کریں گے کیا یہ کوک ہو گیا ہے تو جی یہ بلکل کوک ہو گیا ہے اور ہمارا تیار ہے زبردستہ بیگن اچاری مسالہ اس کو آپ پلین رائز کے ساتھ سرف کریں اس کو روٹی کے ساتھ پراتے کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں امید ہے آپ کو میری یہ ڈش بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو میری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں اپنی دعاوں میں عاد رکھیں اپنا بہت خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں سوپر کک اللہ حافظ